انام ایک تفاقہ ذکر ہے کسی گاؤں میں تین بھائی رہتے تھے ان کے نام احمد بلال اور عزت تھے وہ بہت غریب تھے اور لکنیاں کاٹ کر اور انہیں بیچ کر اپنے امی ابو کی مدد کرتے تھے ایک دن وہ جنگل میں لکنیاں کاٹ رہے تھے کہ اچونک تیز آندھی اور طوفان آنے لگا تینوں بھائی بہت ڈر گئے اور ایک پرانے سے درک کے پیچھے چھپ گئے کہ درک کے پیچھے سے ان کو آواز آئی بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ کون ہے جو میری مدد کرے گا احمد اور بلال نے جب آواز سنی تو وہ ڈر کے گھر باغنے لگے لیکن عزت نے انہیں کہا کہ رکھ جاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے پتہ نہیں کس سے ہماری مدد کی ضرورت ہو تینوں بھائی جب درک کے پیچھے گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا جن مہاں بیٹھا ہے جو کہ بہت اور اداس اور پریشان ہے جن نے کہا تم تینوں بھائی کتنے اچھے ہو جب بھی میں کسی کو مدد کے لئے پکارتا ہوں یا کسی سے مدد مانگتا ہوں تو سب مجھ سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں بھانگے تو تینوں بھائی ایک ہی آواز میں بولے کہ ہمارے امیوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی تمہیں مدد کے لئے بلائے یا تم سے مدد مانگے تو ہمیشہ اس کی مدد کرنی چاہیے چاہے وہ جن ہی کیوں نہ ہو جن یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ پیارے بچوں میرے چراغ کا ڈکن بند نہیں ہو رہا اس لئے میں چراغ کے اندر نہیں رہ پاتا اور بار بار باہر نکل آتا ہوں بلال، اسد اور احمد نے پہلے سوچا کہ ہم ان کی مدد کیسے کریں پھر انہیں خیال آیا کہ ان کے ابو تو لوہار ہیں انہوں نے جن سے کہا جن انکل آپ ہمارے گھر چلیں ہمارے ابو آپ کی مدد ضرور کریں گے تینوں بھائی جن کے ہاتھ پر بیٹھ کر اسے اپنے گھر لے گئے ان کی امی ابو نے جب جن کو دیکھا تو وہ پہلے تو بہت پریشان ہوئے پھر بلال، احمد اور اسد نے اپنے ابو کو جن کا مسئلہ بتایا تو ان کے ابو نے کہا کہ ہاں ہم ان کی مدد ضرور کریں گے پھر ان کے ابو نے اپنا سارا سامان لے کر چرا کر ڈکن بلکل ٹھیک کر دیا جن نے کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں آپ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے جو مانگو گے میں وہ آپ کو دوں گا پلال، احمد اور اسد نے کہا کہ نہیں جن انکل ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ کی مدد کرنا ہمارا فرض تھا جن یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور جب وہ اپنا چراغ لے کر جانے لگا تو ان کا پرانا گھر اس نے ایک بہت خوبصورت گھر میں تبدیل کر دیا اور ان کو دو بیک ہیروں اور زبرات سے بھرے ہوئے بھی دیئے ان میں سے ایک بیک بلال اسد اور احمد نے رکھ لیا اور دوسرا بیک قریبوں میں پانچ لیا اسی لئے کہتے ہیں کہ اچھے کام کا انہام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہر ایک کی مدد